یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اگر چیز پسند نہ ہے تو واپس کر سکتے ہیں اور ایک صاحب نے بولا کہ اس میں کوئی میڈییٹر والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ مارکٹنگ کرتے ہیں سامان بیچتے ہیں تو وہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دو مفتیان اگرام سے انہوں نے معلوم کرا جنہوں نے یہ صورت جو ہے وہ ناجائز اس کو جائز بتایا ہے پیسے کو تو آپ اس پہ دوبارہ جو ایک دفعہ ریسرچ کر کے ویڈیو بنایں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن دو مفتی صاحب نے اس کو جائز بتایا ہے آپ نے ان سے کس ڈھنگ میں سوال پوچھا ہے یہ بھی چیز جو ہے وہ قابل و غور ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے مطلب کی صورتیں بیان کرتا ہے یہ ایسا ایسا سوال ہے اور اس سے ظاہر بھی یہی ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جائز ہوگا علماء اس کو جائز بتاتے ہیں کیونکہ ٹیکنولوجی کی جو معلومات ہیں وہ سب کو یقصہ علماء کے اندر یہ ایسا نہیں ہوتا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے دارالفتہ میں سوال کو تحریر کر کے لے جائیں اور جواب لاکے دیں اگر وہ جائز کہیں تو پھر وہ فتوہ آپ نے روکے ایک دفعہ میل کر دیں تو اس میں کم جگم سوال کی صورت بھی پڑھ لی جائے کہ سوال کرنے والے نے سوال کو کس طریقے سے پیش کیا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر سمان پسند نہ آئے تو واپس کر سکتے ہیں جب اس کا پیسہ ویسٹ نہیں جائے گا سمان کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے تو اس میں ناجائز کس طرح ہے تو دیکھیں عرض یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جائز ہونے کی یا کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل یا صفائی اس وقت دی جائے گی جب کسی بھی چیز کو اسی بنیاد پر ناجائز کہا ہو اگر میں نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اس میں بندے کا پیسہ ویسٹ ہو جائے گا خریدنے کے بعد واپس نہیں کر سکتے اس لیے یہ ناجائز ہے تب تو آپ یہ دلیل دیتے ہوئے اچھے بھی لگتے کہ بھئی یہ چیز تو پائی نہیں جاتی یعنی بتایا تو اس کی ناجائز کی وجہ کوئی اور ہے اور آپ جواب میں آنسر کچھ اور دینے کی کوشش کر رہے ہو تو میں نے یہ وجہ ہی نہیں بتائی کہ جس پروڈکٹ کو واپس نہ کیا جا سکتا ہو اس سے خریدنا ناجائز ہے ایسا تھوڑی نہ میں نے کہا تو آپ بدلے میں صفائی وہ دے رہے ہوگی جی پروڈکٹ تو واپس کر سکتے ہیں پھر کیسے ناجائز ہے تو یہ تو جواب بھی جب اچھا لگتا جب بنیاد اسی بیز پر ناجائز کہا جاتا تو اس کے ناجائز ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بندے کا پروڈکٹ واپس ہوتا یا نہیں ہوتا کیونکہ دکانوں پر بھی بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کے اوپر یہ کلیر لکھا ہوتا ہے کہ سمان خریدنے کے بعد واپس نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں بھی خریدنا نہ خریدنا بندے کی مرضی ہے اصل میں اس میں جو میشو اپ کے اندر ہوتا یہ ہے صورت میں دورا دوں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اپلیکیشن کے اندر اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں ایکزمپل کے طور پر آپ نے کوئی سوٹ دیکھا اور اس کے اندر اپلیکیشن کے اندر اس سوٹ کی قیمت پانچ سو روپے دی گئی ہے یا کوئی ایسا گیزٹ دیکھا کہ جس کی قیمت مان لیجئے کچھ بھی دی گئی ہے تو وہ سوٹ جو پانچ سو روپے کا ہے آپ اس کو اس کی ایمیجز اور اس کا ڈسکرپشن جو ہے اپنے واتس اپ اگرہ کے اوپر شیئر کرتے ہیں مثلا یہ کہ آپ نے اس ایمیج کو دوسرے واتس اپ کے لوگوں میں شیئر کرا اور آپ نے میشو کے اوپر اولیڈی اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو جب آپ اس کا ایمیج اور ڈسکرپشن شیئر کرتے ہیں تو کسٹومر کے پاس پرائز نہیں جاتا یعنی جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں واتس اپ گروپ کے اندر یہ کہیں شیئر کر کے اس پرائز نہیں جاتا پھر آپ نے وہ چیز دیکھی کہ اپلیکیشن میں یہ چیز پانچ سو روپے کی مل رہی ہے اور آپ آگے جا کے اس کے ریٹ بڑھا کر سات سو آٹھ سو روپے ڈالتے ہیں کہ بھئی کسی کو یہ چیز لینے تو سات سو روپے کی ہے پھر آپ کے واتس اپ کے اوپر کوئی شخص اس آرڈر کو ڈن کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے سات سو روپے کی اب کیونکہ وہ اپلیکیشن کے اوپر پانچ سو روپے کی تھی آپ نے اس کے اندر دو سو روپے اپنا مارجن ایڈ کر کے آگے سات سو کی سیل کری جب کسٹومر ڈن ہو جائے گا تو آپ اس سے پیمنٹ ایڈریس وغیرہ لیں گے اور ایڈریس لینے کے بعد آپ اس کے بعد اس چیز کو خریدیں گے ٹھیک ہے خریدنے کے بعد وہاں پر آپ اس کا اماؤنڈ پورے سات سو روپے ڈالیں گے تاکہ کمپنی والا میشوہب والا اس سے کسٹومر سے پورے پیسے جو ہے وہ وصول کرے اور پھر سات سو میں کمپنی والا اپنی پرائز رکھ لے گا جو پانچ سو کا سامان تھا باقی جو آپ نے دو سو مارجن ایڈ کیا تھا وہ اپلیکیشن سمجھ جائے گا کہ یہ دو سو آپ کا مارجن ہے وہ آپ کو دے دے گا کیونکہ اپلیکیشن میں جو ریٹ ڈلا ہوا ہے اپلیکیشن وہی ریٹ رکھے گا آپ نے جو ایکسٹرا ایڈ کیا ہے وہ آپ کو دے گا پالیسی صرف اتنی سی ہے اب اس کے اندر ناجائز ہونے کی صورت وہ یہ ہے کہ جہاں آپ جو چیز کسی کو آگے سیل کر رہے ہو بیچ رہے ہو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو کیا وہ چیز آپ نے پہلے خریدی ہوتی ہے یا پھر سودا ڈن ہونے کے بعد خریدی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وہ چیز پہلے بیچ دی جو چیز آپ کے ملک میں تھی نہیں یا آپ نے خریدی بھی نہیں تھی اور بعد میں آپ اس کو خرید رہے ہیں بس یہی اس بے کو باطل کرتا ہے یعنی یہی صورت خرید و فروخت کی ناجائز اور گناہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی علماء کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں یا وہ اس صورت کو جانتے نہیں ہیں یا وہ ٹیکنولوجی سے آن لائن کمانے سے واقع نہیں ہیں سارے علماء ایسے نہیں ہیں تو اس لئے لوگ جو اپنی اکل لگاتے ہیں کہ جی اس کے اندر واپس ہو جاتا ہے تو جی ناجائز کیسے تو بھائی واپس ہو جانے کی بنیاد پر ناجائز بولا بھی کس نے جو واپس ہو جانے کی صفائی ہیں اس میں دی جا رہی ہیں اس مسئلے کی صفائی دی جائے گی نا جو مسئلے جس بنیاد پر پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ناجائز کہا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی کسی نے اس کو ناجائز بولا تو وہ کسی نے اپنے ذاتیات کی بنیاد پر ناجائز بول دیا بلکہ حدیث پاک کے اندر سرکار کا اسی بیعت سے متعلق فرامین جو ہے بلکل واضح موجود ہیں اسی طرح صحابہ نے بھی ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ میں سمان کو اسی طریقے سے مطلب پہلے معاملات کر لیتا ہوں کسٹمر کے ساتھ کہ بھئی یہ سمان اتنے کا ہے ایسے پہلے مطلب اس کی سیلنگ کرتا ہوں اور پھر جب میرا سودہ تے ہوتا ہے تو میں بعد میں اس کو بازار سے خرید کے علاقے اس کو دیتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ منع فرمایا کہ یہ بے نہ کی جائے یعنی وہ سمان کے جو آپ نے پہلے خریدا نہیں اس کو پہلے بیچا نہیں جا سکتا تو کتنا بلکل واضح موجود ہے فرمان حدیث پاک لیکن پھر بھی لوگ اپنے اکل کے گھوڑے اس میں دوڑاتے ہیں اب بالفرض آپ کو کماننا ہے آپ کو اس میں سیل کرنا ہے وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن اپنے دل کو جھوٹی تسلی نہ دے کہ نہیں نہیں یہ جائز ہوگا ہے نہ جائز باقی آپ کمانا چاہے تو وہ آپ کی اپنی رائے اپنی مرضی ہے شریعت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پچاس ہزار روپے اس سے گھر بیٹے کمائے جا سکتے ہیں یا ایک لاکھ روپے اس سے گھر بیٹے کمائے جا سکتے ہیں شریعت کو اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے جو اس کے بیان مسائل ہیں وہ آپ تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں باقی عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز جائز ہوگی یا وہ چیز جائز ہے آپ کو نظر آ رہی ہے جائز اسی طرح سرکار نے غلے کا ایکزامپل دے کر یعنی اناج کا ایکزامپل دے کر بھی فرمایا کہ اناج کو خریدنے سے پہلے نہ بیچو بلکہ صحابہ نے پھر اس سے مراد یہ لیا کہ اناج پر چیزوں کو قیاس گیا ہے یعنی صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ اناج سرکار نے کہا کہ اناج کو خریدنے سے پہلے مت بیچو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو خریدنے سے پہلے نہیں بیچ سکتے اور پھر ایک واضح فرمان وہ حدیث جس میں صحابہ سے منع گئے کہ کوئی چیز نہ بیچی جائے جب تک تم اس کو خرید نہ لو تو جب تک کوئی بندہ کسی چیز کا حقیقی مالک یا حکمی مالک نہیں بن جاتا تو ایسی صورت میں اس چیز کو آگے نہیں بیچ سکتا بس یہ قائدہ ہے کہ خریدنے سے پہلے بیچا نہیں جائے گا اب اس میں خریدنے کی صورت یہ ہوتی ہے یا تو پہلے آپ اس کو خرید لیں اورڈر کر دیں کہ بھئی یہ سامان جو ہے نا وہ میرے کو چاہیے دو دن تین دن کے اندر آ جائے گا اس نے پیسے دیے آپ اس پہ مارجن پہلے سے تے کر کے رکھ لیں اپنے گھر کا ایڈریس دے دیں کہ بھئی یہ سو روپے کا دو سو روپے کا پاندھ سو روپے کا پھر اس کو آپ آگے سیل کریں گے تب تو یہ صورت سمجھ میں آتی ہے لیکن اس میں پھر وہ ڈیلیوری کا چارج آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ ابھی وہ ڈیلیوری کا سسٹم جو ہے وہ میشو اپلیکیشن والے ایک جیسٹ کرتے ہیں اس لئے آپ کو آسانی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چیز جو خریدنے یعنی آرڈر جو آپ کسی کوئی بندہ پلیس کرتا ہے تو آپ اس کی ڈیٹیل ڈاریک میشو کمپنی کو دیتے ہیں اور آپ بیچ میں کمیشن کرتے ہیں تو اگر ایسا بھی صورت کوئی ہوتی کہ آپ کو جو اگر آپ نے ڈاریک نہیں خریدا لیکن کسی آپ کے وکیل نے خریدا ایسی بھی اگر کوئی صورت ہوتی تب بھی اس کے اندر کوئی جائز کی صورت نکل سکتی دی مثال کے طور پر کسی اونر نے اپنے کسی ایمپلوئی کو اپنے وکیل بنا کے بیجا کہ فلان جگہ سے وہ مال اٹھا کے لے آؤ اب مالو وکیل وہاں پہنچ گیا اس نے سودا کر لیا مال اپنے قبضے میں لے لیا اب وہ لے کر آ رہا ہے ابھی مالک کے قبضے میں نہیں آیا تب بھی مالک اس کو بیت سکتا ہے کیونکہ اس کے وکیل کے قبضے میں آ گیا تو اگر ایسی بھی صورت ہو کہ بھئی آپ نے کسی کو میڈیٹر بنا کے کوڈرنیٹر بنا کے بھیج آئے کہ بھئی جا کے آپ یہ سمان لے کر آ جائے اور اس بندے نے سمان لے لیا اپنے پاس اب وہ لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے اور اس دوران آپ سودا کر دیں کہ بھئی میرے پاس مال موجود ہے آ گیا ہے اور آپ جو ہے اس سمان کو اتنے روپے میں خرید لیں تب تو یہ خرید و فروغ جائز ہوگی لیکن وکیل کی صورت میں بھی یہی ہوگا کہ وہ جب بات کر کے اپنے قبضے میں لے لے ایسا نہیں کہ وکیل کو ادھر روانہ کرے اور ادھر مال کا سودا کر دے اور اس والے میشو اپلیکیشن کے اندر تو کوئی وکیل کا سسٹم بھی نہیں ہوتا بلکہ آپ پہلے سودا تے کر رہے ہوتے ہو کہ جتنے میں سیٹ ہو جائے بارگیننگ کر کے کہ بھئی پانچو روپے کی چیزیں وہ آپ ساہ سو میں بیچو ساہ سو میں ساہ سو میں اگر وہ ساہ سو میں تے ہو جائے تو آپ کو لگے چلو دن کرتے ہیں سودا ساہ ساہ سو میں آپ نے اس کا سودا دن کر رہا جو آپ پہ سمان ابھی ہے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ پیسہ اس سے جو ہے ایڈریس لیا اپلیکیشن کو دیا اماؤنٹ بتا دیا جیتنے روپے لینے اپلیکیشن نے اماؤنٹ دیا آپ کا پیسہ دے دیا تو یہ تو حدیث پاک اندر بلکل سراحت وضاحت کے ساتھ جو ہے ناجائز ہے اب آپ کا اگر دل چاہتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ذاتی مرضی ہے لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ناجائز کہنا علماء کا اپنا ذاتی معاملہ یا ذاتی کام ہے جو نبی کا فرمان ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا اب ایمان والے کے لئے حضور کے فرمان کے بعد بھی اگر اس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ پیسہ ہر طریقے سے کمائے جا سکتا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے ذاتی اس کی ایمان کی باتیں کر سکتا ہے باقی میں نے آپ کو کہا کہ تحریر میں آپ فتوہ کہیں سو علماء سے لیں اور اس کے بعد میل کر دیں تو اس میں سوال کی سورت جواب کی سورت سمجھ میں آجائے گی کبھی اس کے جائز ہونے کی کیا سورت ہے باقی بے جو باطل ہوگی شریعت کی نظر میں یا بے جو فاسد ہوگی شریعت کی نظر میں وہ وہی رہے گی سوائے ان معاملات کے جن میں علماء نے اگر کسی مسئلے کو دوسری حدیثوں کے پیش نظر ریایت دی ہو کہ یہاں پہ سورت نکل سکتی ہے تب تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ورنہ پھر یہ کہ خریدنے سے پہلے بیچنے والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا